انیس سو چوالیس میں زپان نے دنیا میں ایک ایسی ٹیکنالوجی کو مطارف کروایا جسے دیکھ کر جرمنی اور امریکہ جیسی بڑی پاورفل کنٹریز کو بھی شرمندگی میں ڈال دیا اور آخر یہ ٹیکنالوجی کیا تھی یہ ایک آئی فور زیرو ون سم مرین تھی جو اتنی زیادہ پاورفل تھی کہ یہ اپنے ایک بار کے فیول میں پوری دنیا کا چکر لگا سکتی تھی اور جو کسی بھی کنٹری کی ریڈار میں آئے بغیر اس کے بارڈر تک پہنچ کر اس پر اٹیک کر سکتی تھی اور اس کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا یہ سم مرین اپنے اندر تین پلین کو رکھ کر چل سکتی تھی وہ بھی ساڑھے چارٹن جتنے وزنی پلین یہ ٹیکنالوجی جاپان نے اس وقت مطارف کروائی جب انٹرنیٹ کوانٹینٹ مزائل بھی نہیں ہوا کرتے تھے اس وقت یہ کنٹریز جاپان وہ ایک عام سی کنٹریز سمجھتے تھے جب جاپان نے یہ پاپ فول سم مرین ان کنٹریز کے سامنے مطارف کروائی وہ بھی تین سالوں کے اندر جی ہاں اس وقت کوئی بھی ایسی مزائل بھی نہیں ہوا کرتے تھے جن سے یہ کنٹری اٹیک کر سکے لیکن جاپان اپنی اس سم مرین کے ذریعے اپنی کنٹریز سے بیٹھ کر یوکے جیسی کنٹری پر اٹیک کر سکتا تھا لیکن سوال یہ تھا کہ اتھرین ٹیکنالوجی ہونے کے باوجود بھی جاپان کیسے ہارا اور اس کی یہ سم مرین فیل کی ہوئی اور انہوں نے اس میں ایسی کونسی ٹیکنالوجی اور مٹریل کا یوز کیا تھا جس سے یہ اس وقت کی دنیا کی سب سے پاورفل اجاد میں سے ایک تھی ورلڈ ورل ون یہ ایسا ٹائن تھا جب بڑی بڑی کنٹری دو ایسوں میں ایک دوسرے کے خلاف کھڑی تھی ایک سائٹ پر آسٹریلیا ترکی اور جرمنی جیسی کنٹریز کھڑی تھی اور دوسری طرف یو ایسے ایٹری جاپان اور رشیہ جیسی پاورفل کنٹریز تھیں جرمنی اس وقت تو دوسری کنٹریز پر اٹیک کر پا رہا تھا لیکن 650 کلومیٹر کی بڑی دوری کی وجہ سے یہ بریٹن پر حملہ نہیں کر پا رہا تھا کیونکہ یہ حملے کے لیے جتنے بھی ایرو پلین کو پیٹا ان کی اونسی آواز کی وجہ سے بریٹن کو پہلے ہی پتا چل جاتا کہ دشمن ان کی طرف آ رہا ہے اور وہ ان سے پہلے ہی ان پر اٹیک کر کے ان پلینز کو ختم کر دیتے اور جرمنی کو ایسی ٹیکنالوجی کی ضرورت تھی کہ یہ ان پر چوری چھپے سے حملہ کر سکے اور ان کو پتا بھی نہ چلے اور اسی لیے جرمنی میں ایک ایسی سامرین کو تیار کیا جس کے اوپر ایرو پلین کو رکھ کر لے جایا جا سکے اور بریٹن پر چوری چھپے حملہ کیا جا سکے کیونکہ پلین سامرین کے اوپر ہونے کی وجہ سے وہ کسی بھی ریڈار میں لیٹیکٹ ہو سکتے تھے اور اسی مسائل کی وجہ سے جرمنی یہ جنگ ہار گیا اور اسی سے انڈر وارٹر ہیئر کرافٹ سامرین کا آئی ڈی آیا اور جرمنی کی یہ جنگ ہارنے کے بعد یو ایس اے نے ان کی ساری چیزوں پر قبضہ کر لیا یو ایس اے جرمنی کی اس ٹیکنالوجی سے کافی زیادہ متاثر ہوا اور انہوں نے فیصلہ کیا کہ ہم بھی ایسی ایک بہترین سامرین کو بنائیں گے لیکن یو ایس اے کو ان کی کمزوریوں کے بارے میں معلوم تھا کہ اگر سامرین کے اوپر پلین کو رکھ کر لے جایا جائے تو یہ آسان اسے کسی بھی ریڈار میں ڈیٹیکٹ ہو سکتی ہیں اور انہوں نے اس کمزوری کو دیکھتے ہوئے سامرین کے اوپر ایک گیرات جیسا سٹرکچر بنایا جس کے اندر یہ اس پلین کو فٹ کر سکتے تھے اور پھر ایسے طریقے سے بند کرتے تھے کہ پانی اس کے اندر نہ جا سکے لیکن یہ ایک پرفیکٹ ویپن منانے میں کامیاب تو ہو گئے لیکن اس کی سامرین میں ایک کمزوری بھی تھی یہ پلین کے ذریعے چوری سے حملہ تو کر پا رہے تھے لیکن جب پلین کو اس کے اوپر لانچ کرنا ہوتا تو سامرین کے اوپر نیچے تیرنے کی وجہ سے یہ پلین اس کے اوپر ٹیک آف نہیں کر پا رہے تھے اور اسی وجہ سے انہوں نے اپنے اس آئیڈیے کو فلوپ کر دیا زرمنی اور یو ایسے جیسی کرنٹریوں کی ان مسٹیکس کی وجہ سے انہوں نے اسے یہی پر بند کر دیا لیکن اچانک سے پتا چلتا ہے کہ ورلڈ ورڈ ٹو شروع ہو چکی ہے ان دونوں بڑی کنٹریز جرمنی اور یو ایسے کی اس پلین کے بعد جاپان نے خود انڈر وارٹر ائر کرافٹ کیریئر بنانے کا فیصلہ کرتا ہے اور اس وقت جاپان کا یہ سب سے مشکل ڈیسیجن بھی تھا لیکن ہم سب کو یہ معلوم ہے کہ جاپان اس وقت ورلڈ ورڈ ٹو ہار گیا تھا لیکن اصل میں ایسا بلکل بھی نہیں تھا اصل میں اس وقت جرمنی کا مشن تھا کہ وہ یورو کو اپنے کنٹرول میں کرے لیکن جاپان چاہتا تھا کہ وہ ایسیا پر اپنا کمزہ جمائے مسئلہ تو یہ تھا کہ اس وقت یو ایسے ایسیا کے ساتھ تھا اور اسی وجہ سے جاپان اور ایسیا کے درمیان شروع ہوئی یہ جنگ جاپان کے لیے خطرہ تھی کہ یو ایسے اس پر کوئی بڑا اٹیک نہ کر دے اور اسی سے پچھنے کے لیے جیپنیز نیوی کے لیسو کو یاما موٹو نے ایٹین سیکریٹ انڈر وارٹر ائر کرافٹ بنانے کا ڈیسیجن لیا تاکہ یو ایسے اس پر حملہ نہ کر پائے لیکن جاپان اس سے پہلے اس پر حملہ کر دے اور تین سالوں میں جاپان نے اس سممرین کو بنا کر تیار بھی کر دیا اور یہ ایسی سممرین تھی کہ جرمنی اور یو ایسے اپنی پوری لائٹ میں بھی اس کو نہیں گرا پائے اور یہ واقعی ایک حیران کنڈ ٹیکنالوجی تھی آخر جاپان میں ان سے یہ بہتر سممرین کیسے تیار کی اصل میں جاپان نے ان دونوں کانٹریز کی خامیوں کو دیکھتے ہوئے اپنی اس سممرین میں کچھ نئے بہترین سسٹم لگائے جاپان نے اس میں دو نئی اپڈیٹنگ کی پہلی تو یہ کہ جب کوئی سممرین لینڈ مائنڈ کے قریب آتی ہے تو لینڈ مائنڈ اس کی میگنیٹری سسٹم کو ڈیٹیکٹ کر کے اسے ڈسکور کر دیتا ہے انہوں نے اس سممرین میں ایسی کیبل لگائی جو میگنیٹری فیلڈ کو کم کر دیتی ہے اور دوسری اس پر ایسی کوڈنگ کی کہ اسے کوئی بھی ریڈار ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتا تھا اور اسی وجہ سے جاپان کی اس سممرین نے دوسری کانٹریز کو حیران کر دیا اور اس کی ایک اور خاص بات تو یہ تھی کہ اس سممرین میں سلینڈر شپ کا ائر کرافٹ اینکر بھی موجود تھا جو بڑے اور وزنی بلین کو بھی اپنے اندر رکھ کر لے جا سکتی تھی جاپان نے اسے اس طریقے سے موڈیفائی کیا تھا کہ ان بلینز کو اس کے اندر رکھ کر اسے لوگ کر دے دی تاکہ اس کے اندر پانی نہ جا سکے اور بلین کو بھی کچھ نقصان نہ ہو اور یہ سممرین اپنے ٹارگر تک پوانس کر ان بلین کو لاؤنس کر دیتی اور انہیں لاؤنس کرنا بھی کافی زیادہ آسان تھا اصل میں جیسے گلیل سے پتھر کو لاؤنس کیا جاتا ہے اسی طرح ان سلینڈر کی مدد سے ان بلین کو ٹارگر کے قریب جا کر لاؤنس کر دیا جاتا واقعی میں جاپان نے ایک کمال کا ویپن بنایا تھا جسے تو نہ کوئی لینڈ مائن ڈسکور کر پاتا اور نہ ہی کوئی ایسا ریڈار ڈیٹیک کر پاتا اور ابھی بھی یہ سوال تو باقی تھا کہ جاپان کے پاس اتنی پاورفل سممرین ہونے کے باوجود بھی یہ جنگ ہار کیسے گیا اور اس سممرین کو اس جنگ میں یوز کیوں نہیں کیا گیا اصل میں جاپان کو جٹکا تو تب لگا جب یو ایسے کے اٹیک میں ان کے نیوی یاماموٹو کو اس اٹیک میں یو ایسے نے مار دیا جس نے سیگرل ڈی اس سممرین کو بنانے کا آرڈر دیا تھا یہ ایٹین سممرین تھی جن میں سے انہیں پانچ سممرین کا اپروفل ملا اور اس میں بھی صرف دو سممرین بن کر کمپلیٹ ہوئی تھی انیس سو پنتالی میں جاپان کی یہ انڈر وارٹر ائر کرافٹ یو ایسے کی گولی ٹیم آئیلینڈ پر اٹیک کرنے کے لیے روانہ ہوئے لیکن یہ وہاں پر پہنچ پاتے ان کو اس سے پہلے ہی پتا چل جاتا کہ ان پر ہوا نیوکلیٹ اٹیک جس پر جاپان نے خود کو سلنڈر کر دیا اور کسی خبر سے یہ واپس لٹنا شروع کر دیتے تو راستے میں ان کی ایک سممرین دشونوں کو نظر آ جاتی اور اسی سے ان کی یہ سممرین پہلی بار دنیا کے سامنے آئی اور انہوں نے یو ایسے کی سممرین کو دیکھتے ہی ان پر اٹیک کرنا شروع کر دیا اور ان پر بھرپور طریقے سے اٹیک کیا لیکن یہ انہیں ختم کر پاتے اس سے پہلے ہی انہیں سلنڈر کرنے کا آرڈر مل گیا اور انہوں نے جاپان کی اس ویپن کو اپنے قبضے میں لے لیا اور جاپان کی اس ٹیکنالوجی کو دیکھتے ہوئے باقی کنٹری نے بھی اس کی ڈیمانڈ کرنا شروع کر دی لیکن یو ایسے کو خطرہ تھا کہ یہ ایڈوانس سممرین دوسری کنٹری کو دیتا تو یو ایسے جیسی پاور کو بھی ختم کر سکتے تھے اور اسی لیے یو ایسے نے اس سممرین کو وہیں پر ڈسٹروئ کر دیا اور یہ ان کی لاس سممرین تھی مزے کی بات تو یہ تھی کہ جاپان کے بعد اس ٹیکنالوجی کو کوئی بھی مالک نہیں بن سکا اور ان آئی کسی نے بنانے کی ٹرائی کی کیونکہ اسے پلین لاؤنج کرنے پر اسے 45 منٹ کا ٹائم لگتا تھا اور اسے پانی کی اوپر آنے میں بھی بہت زیادہ ٹائم لگتا تھا اور یو ایسے نے ایسی مزائل بنا لی ہیں جو اپنی کنٹری میں ہی بیٹھ کر کسی دوسرے ملک کی یا ویپن کو ختم کرنے کی پاور رکھتی ہیں اور یہ ویپن ٹیکنالوجی وہیں پر ہی ختم ہو گئی جیسا کہ ایک نئی ٹیکنالوجی ہونے کے بعد پرانے ٹیکنالوجی کی کوئی ویلیو نہیں رہتی اور اگر ابھی بھی جاپان کی بات کی جائے تو وہ بھی ٹیکنالوجی کے معاملے میں کسی سے کم نہیں ہے کیونکہ ان کے بنائی گئی چیزوں کی ڈیمانڈ دنیا بر میں ہے جیسا کہ زپان کی بائیک ایسی فریج اور دوسری الیکٹرو نئی چیزیں وغیرہ جن کی ہمارے ملک میں کافی زیادہ ڈیمانڈ اور ویلیو بھی ہوتی ہے تو یہیں پر ختم کرتے ہیں ہماری اس ویڈیو کو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اور کیسی لگی ہماری ویڈیو ہمیں کومنٹس میں ضرور بتانا اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا اللہ حافظ